اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے زرکونیم اور زرکونیم ایک کیمیکل ایلیمنٹ ہے جس کا سمبل ہے زیڈ آر اور اس کا آٹومک نمبر ہے فورٹی سو زرکونیم کا جو لفظ ہے یہ زرکون منرل سے ڈرائیو کیا گیا ہے اور زرکون فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے گولڈ کی طرح یعنی گولڈ کی طرح دیکھنے والا سو اس کے ڈیفرنٹ یوزز ہیں جس طرح یہ فرنس میں لائننگ کے طور پر استعمال کے جاتا ہے اس کے علاوہ فاؤنڈری کی برکس بنانے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ یہ گلاس اور سرامک انڈسٹریز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اس سے چھوڑیاں اور کینچیاں وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں سو اس کے علاوہ یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے فوڈ پیکنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے مایکرو ویو فلٹرز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نیوکلئر ریاکٹر میں بھی استعمال ہوتا ہے زرکونیم کو ایک سٹرکچرل کمپوننٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جو پریشرائز ویسلز ہوتے ہیں ان کے اندر جو واتر ٹیوبز ہوتی ہیں ان ٹیوبز کو بنانے کے لیے زرکونیم کی مدد لی جاتی ہے اس کے علاوہ نیوکلئر ریاکٹر کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور زرکونیم کے علائے کی مدد سے یہ کام کیا جاتا ہے سو اس علائے کا نام ہے زرکالوئیز نیوکلئر ریاکٹر کے اندر زرکونیم علائے کو ایز ایک کلیڈنگ مٹیریل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سو یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیڈنگ جو ہے وہ اس کی جو اپر سرفیس ہے اس کی طرف ایرو بنا ہوا ہے سو اس کا مطلب ہے کہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیوبز کے اوپر یہ کلیڈنگ ہے یعنی جو اوپر اپر سرفیس پہ جو لیئر بنائی گئی ہے اس کو کلیڈنگ کہتے ہیں سو ایکسپینسیو ہوتا ہے اور موسٹلی اس سے جو پریشر ٹیوبز ہیں کسی ریاکٹر کی کسی پریشر ویسل کی وہ بنائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کلیڈنگ کا کام کیا جاتا ہے یعنی اس کے جو اپر سرفیس پہ لیئر ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے جیسا کہ ہم آر ریڈی بات کر چکے ہیں کہ جو کرومیم میٹل ہے وہ ڈریکٹ یوز نہیں ہوتی اس ریاکٹر کنسٹرکشن میں اور باقی کلیڈنگ وغیرہ پرپسز کے لیے سو پہلے اس کے علاوے تیار کیے جاتے ہیں اور دو قسم کے علاوے تیار کیے جاتے ہیں یہاں پہ دونوں کی کمپوزیشن بتا دی گئی ہے اور پہلا اس میں ہے اس کو سٹینم کہتے ہیں اور اس کا کیمیکلی نیم ٹین بھی ہے اور اس کے علاوہ فیریم ہے کرومیم ہے نکل وغیرہ ہے آگے ان کی کمپوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کتنے پرسنٹ اس علاوے میں اس کو ڈالا جاتا ہے سو اس کے علاوہ زرک علاوے فور بھی اس کا ایک علاوے ہے اور اس میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں ٹین یعنی سٹینم اس کے علاوہ فیریم اور کرومیم سو ان دو علاوے کو آگے مختلف اپلیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زرکونیم کے علاوے کو مختلف پریشر ویسلز میں ایز اکنسٹرکشن مٹیریل بھی استعمال کیا جاتا ہے سو موسٹلی اس کو پریشر ٹیوبز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو اس علاوے میں ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ نیوبیم کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور اگر ہم نیوبیم کا ایبریویشن لکھیں تو ان بی کے نام سے لکھا جاتا ہے سو اس کی کچھ پروپرٹیز ہیں اور پہلی پروپرٹی یہ ہے کہ اس کا ہائی ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کروئین سے اچھی ریزسٹنس دیتا ہے ایکسیلنٹ کروئین ریزسٹنس رکھتا ہے اور جتنا زیادہ ٹمپریچر ہوگا اتنی زیادہ وہ سٹرنٹ دے گا اس کے علاوہ کیونکہ نیوکلئر ریکٹر میں استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ریڈییشنز ہوتی ہیں اور اس سے پہلے ہم جو گریفائٹ وغیرہ کو دیکھ چکے ہیں تو وہ ریڈییشنز میں سٹیبل نہیں رہتی لیکن اس کی یہ پروپرٹی ہے کہ یہ ریڈییشنز جب اس پہ پڑتی ہیں تو یہ اپنا سٹرکچر کو سٹیبل رکھتا ہے اس کے علاوہ گوڈ ریسپونس ٹو آلائنگ موڈیفیکیشن یعنی ہم نے اس سے اگر کچھ اور چیز بنانی ہے تو اس کو ایزلی ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں اس سے کوئی اور چیز ہم بنا سکتے ہیں تو اس لیے یہ اچھا ریسپونس دیتی ہے اسے کے اگینسٹ زرکون ایک سلیکیٹ منڈرل ہے اور پھر اس کے مختلف علاوہیں تیار کیے جاتے ہیں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر ان کو مختلف اپلیکیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے سو یہ منڈرل جو ہے یہ موسلی انڈیا سے برازیل سے آسٹریلیا اور امریکہ سے جو ہے وہ مائننگ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے موسیقی